کارکنوں، ساتھیوں، بھائیوں، میری بہنوں آج مریم نواز جو ہمارے قائد کی بیٹی ہے اور مسلم لیگ نون کی چیف ارگنائزر ہے وہ آج اس ورکرز کنونشن میں آپ سے مکمل خطاب فرمائیں گی میں صرف ایک بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصر دیا جا رہا ہے یا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون خدا نہ خواستہ الیکشن سے جو ہے وہ آوائیڈ کر رہی ہے یا وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کی تیاری میں جو ہے وہ جا چکی ہے آج کا یہ کنونشن جو ہے یہ الیکشن کی تیاری کے لیے یہ کنونشن ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج آپ دوستوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بلائی گیا ہے یہ بات بالکل غلط ہے بہرانوں سے نکالا چاہے وہ نائنٹی کا دور ہو چاہے وہ دو ہزار تیرہ ہو اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں جو موجودہ کرائیسس ہے اس ملک کو جو مشکلات اس وقت ملک ہیں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم نون ہی ملک کو جو ہے وہ اس کرائیسس سے نکالے گی پاکستان زندہ بار نہیں رکھیں گے جو ان کو تم گمراہ کر کے بھیجو گے ہم امرانی ٹولے کے ان بدبختوں کو رکھیں گے جو اس ملک میں انارکی اور افراتفی جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم اس امرانی ٹولے کی ہر حرکت کو جو یہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں وہ جو پریزیڈنٹ ہے ان کا اس کی آپ شکل دیکھیں وہ ایسا مسکین ہے کہ اس کو بات کرتے دیکھیں لگتا ہے کہ ابھی آپ سے خیرات مانگے گا وہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے اور اس نے آرڈیننس کے اوپر سائن صرف اس لیے نہیں کیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مویدہ ہے یہ کو دس مندرہ دن لیٹ ہو جائے تاکہ ملک جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ مہنگائی میں اور جو ہے وہ کرائشس میں جائے یہ عمرانی ٹولا ہر وقت یہ پچھلے سات ماہ سے جدو جیت کر رہا ہے کہ ملک جو ہے یہ ڈیفارٹ کرے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کرائشس سے نکلے اور مسلم لیگ انشاءاللہ جب جب بھی وقت آیا مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ہمارے چینل نیا پاکستان ساتھ سو چیاسی کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو کانوٹس کے کتنے آپ کو ملتے رہیے اب تک کے لئے اتنے ہی دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیو جدل نیا پاکستان ساتھ سو چیاسی یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے وہ ایک طرف تو تم پر شرم انسان ایک بنکر میں چھپے بیٹھے ہو اور وہاں پر تم پہر نہیں نکلتے عورتوں کو اور ورکلز کو بلائے ہوا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کوئی کارکنوں سے میں جیلے بھروں گا تم جیل بھرنے کی تحریک شروع کرو ہم انشاءاللہ وطالہ تمہیں ایسا جواب دیں گے تمہارے ویم و گمان میں نہیں ہوگا ہم جیل میں ان بچارے ورکلز کو آئین میں یہ بات درج ہے یہاں پہ نویز دن کا ذکر ہے وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ پاکستان میں الیکشن تاکہ الیکشن فری ہوں اور فیر ہوں اگر الیکشن اس طرح سے ہوں گے کہ دو اسمبلیوں کے آج ہوں اور تین اسمبلیوں کے جو ہے وہ تین ماہ بعد ہوں ایک تو سارا سال الیکشن ہوتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس بدبخت امرانی ٹولے کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی فیڈل گورنمنٹ ان کی تھی بلوچستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے الائز کی تھی سندھ میں گورنمنٹ ان کے الائز کی تھی لہٰذا میرے ساتھ دو داندری ہوئی ہے یہ پھر اسی ہتھکندوں کے اوپر جس کے اوپر آج کال یہ لگا ہوا ہے یہ پھر ملک کو اسی طرف لے کے جائے گا میں اسے کہتا ہوں کہ پنڈی کے شیطان یہ دیکھو یہ پنڈال بڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ورکر سے یہ سارے الیکشن لننے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ راول پنڈی کی دونوں سیٹوں سے اس پنڈی کے شیطان کو بھی ہرائیں گے اور اس کے بدیجے کو بھی ہرائیں گے انشاءاللہ ہرائیں گے نا ہماری صرف ایک رائے ہے الیکشن سے کوئی جو ہے وہ فرار نہیں ہے ہماری ایک رائے ہے کہ اگر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک وقت ہوں اور ملک میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہو تو یہ آئین کا تقاضہ ہے پھر ہی الیکشن جو ہے وہ فری اور فیر ہوں گے آج آپ کے خوبصورت شہر کا ایک بدصورت انشان پنڈی کا شیطان اور اب جیدہ ٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے مسلم لیگنون کی چیف آف آر ایڈینایزر پھر ہی sheet پھر ہی پھر ہی پھ کھ پھر ہم جیب پھر پھر ہم سه